اشراقت نفس عرام سے تمیز سے آتے آتے جیسے ہی میت کی کسی لوہاہقین میں سے وہیں سے سپیڈ شروع مقابلے ہوتے ہیں جو زیادہ رو رہا ہے اس کو زیادہ محبت ہے چپ بیٹھا ہے اس پہ بیٹھ کیا تجھے محبت نہیں ہے کیا رونے کے کیا چلتے ہیں مقابلے چل رہے ہوتے ہیں نہیں رو تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو محبت ہی نہیں دی ابباس ہے ایک خاتون کے میاں مر گئے سچا واقعہ ہے میرے پاس فون آیا ہمارے کوئی ریلیٹیف تھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ میرے میاں مر گئے ہائے میں بیوہ ہو گئی ایسی انہوں نے روئی ہے کہ جو بھی خون سنے گا وہ بھی بیچارہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے تو چونکہ ہمارے اب کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہیے تو ہم لوگ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بالکل فٹ فارٹ ہم نے کہا آپ کو تو بڑا غمتہ کہہ رہے ہیں جان چھوٹی بڑی مصیبت دی ہوئی تھی وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا جس کا انتقال ہوا وہ بہت ظلم کر رہا تھا اپنی بیوی کے اوپر بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا وہ آدمی تو وہ جان چھوٹی اللہ کا فرزل ہو گیا اللہ نے خود ہی اٹھا لیا لیکن مرنے پہ ایسا رییکٹ کرنا ہے وہ ایک مجبوری ہے بھائی اگر ایسا رییکشن نہیں کیا لوگ بولیں گے میاں مر گیا رو نہیں نہیں آرہا ان کو تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں زیادہ تر اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی کوئی میت ہو گئی تو تین جملے کہو اور پتھلی گلی سے نگل لو آزم اللہ اجرک وہاں جاؤ تسلی کے وہ بھی ہر آدمی نہ جائے بھائی جن کے کوئی خاص رشدار ہیں جو ریلیٹیو ہیں جو جن کے جانے سے تسلی ہوگی سامنے والے کو تین جملے بولو یا کہ بھائی آزم اللہ اجرک جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے اللہ اس پہ آپ کے اجر میں اضافہ کر دے وَأَحْسَنَ عَزَاق اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے وَأَغَفَرَ لِمَيِّتِك اور مرہوم کی مغفرت فرمائے تین جملے کہے دو چار اور تسلی کی بات کریں اور پتھلی گلی سے بولو بھائی نگل لیں وہیں تمبو میں دھرنا مار کے مت بیٹھیں آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کے لیے دودھ پتی آ رہی ہے پھر چائے آ رہی ہے پھر پانی آ رہا ہے وہ میت کے رشیداروں بچارے وہ کہتے ہیں یہ مرنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھا جتنا یہ جو تازیت کے لیے آنے والے یہ اس سے بڑی ٹینشن بن چکے ہیں اور پھر بھی ہمارے ہاں تو اسلام کی برکت ہے برداشت کے حد تک ٹینشن ہوتی ہے ڈپریشن میں جاتا ہے مرتا نہیں آدمی جو غیر مسلم ہے نا ان کے ہاں تو میت اتنی بڑی ٹینشن دے کے جاتا ہے جاتی ہے دنیا سے کہ ان کے دو دو ہفتے کے پروگرام چلتے ہیں میت کی تعریفوں کے الگ اس وقت دفتاتیں نہیں ہیں اس وقت تک پھر وہ ان کے کوئی پندت جی آ رہے ہیں پندت کہتے ہیں یہ پندت نہیں مجھے کسی نے انہیس کیا آپ نے مندر کو مندر بنا دیا اور پندت کو پندت بنا دیا تو پندت لفظ ہے وہ آتے ہیں پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں اس کے اوپر گوڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کئی ہزار روپے کا وارثوں کا خرچہ ہو جاتا ہے ہمارے اسلام نے کہا خرچہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے صرف خرچہ ہوگا میت کے کفن کا ہے بھئی میت کی قبر کا قبر خود کھودنا نہیں آتی تو گورکن کو پیسے دے دو اس کے علاوہ تیسرا کوئی خرچہ نہیں ہے اور یہ خرچہ بھی میت کے وراثت کے مال میں سے ہوگا جتنا مال چھوڑ کر گیا ہے نا اس میں سے پہلے یہ کفن دفن کا خرچہ نکالو کفن کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کفن پر وہ بھی یہ کہ جب اگر کوئی گھر میں کسی کی کمیز پھاڑ کے جو ہے نا کفن بنا دو صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے الگ سے کپڑا تھوڑی خریدتے تھے حضرت ابو بکر کو جب کہا گیا نا یہ کپڑا درونے فرم ہے زندوں کو پہناو ہمارے لئے نیا کپڑے کی ضرورت ہمیں پرانے کپڑے میں دفن کر دے وہاں قبر میں جا رہے ہیں وہاں کون سا کوئی وہ تو فرشتے آئیں گے دیکھنے کے لئے وہ تو عامال دیکھتے ہیں وہ آپ کے کپڑے تھوڑی دیکھیں گے تو ٹینشن نہیں لو بھائی زندگی کو کیا بناو ہلکا ہلکا بناو کاموں میں ٹائم لگاؤ اب جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا اب آپ نے کرنا ہے اس کے لئے مغفرت کی دعا جو غم خود سے ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے وہ تو نیچرل ہے وہ تو نبی کو بھی ہوتا تھا آنکھوں سے آسو ٹپکتے ہیں بس کافی ہے چیخنا چلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخنے چلانے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے کتنا بڑا جرم ہے اور آج میت پر عورتیں چیختی ہیں کی نہیں چیختی ہا 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 کر کے اس کو کمال سمجھتی ہیں کمال صبر کرنا ہے چیخنا چلانا کمال نہیں ہے عورت کے لئے سب سے بڑا غم اس کے بچے کی موت ہے کیونکہ عورت کی سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے بچہ ایک عورت کا بچہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ اتنی غم زدہ ہوئی کہ بچے کی قبر پر کھڑے ہو کر رونا پیٹنا کیا چیخ رہی ہے چلا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے انہوں نے فرمایا صبر کرو صبر اسے نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا نا مجھے پہنچا ہے پھر میں پوچھتی کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے اس نے گویتنز کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نے کہا اصل میں غم تو جس کو پہنچا ہے وہ ہی جانتا ہے نا ہمارے یہی ہوتا ہے نا آپ کسی کو بولے صبر کرو کہہ رہے تمہیں تکلیف ہونی رہی نا اس لئے تم صبر کا کہہ رہے ہو رونے پر پابندی نہیں ہے چیخنے چلانے پر پابندی ہے واویلا کرنے پر پابندی ہے تو وہ صحابیہ کو کسی نے بتائے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ فوراں پریشان ہو کے گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے کہنے لگی میں اب صبر کروں گی آپ نے فرمایا انما صبر عند الصدمة الاولا جب صدمہ پہنچتا ہے نا اس وقت صبر کی فضیلت ہے بعد میں تو سب کو صبر بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے کون ساری اندگی بیٹھ کے کون روتا ہے